اگر آپ کے بچے میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کے میدان میں پیچھے رہتا ہے تو 36372917 ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ ہواہی سے رابٹر کر سکیں گے اور آپ میں آپ کو پہنچا دیں گے ان لوگوں تک جہاں پہ آپ اپنے بچے کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آپ کو معلوم ہو سکیں کہ کہیں اس کو ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے تعلیم ہے ابھی ہم چلیں گے میں یہ سوات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے طالبان طالبان کا اثر اسوخ اور اس طالبان کے اثر اسوخ کو مختف حوالے سے توڑا گیا لیکن یہ ایک طریقے کار جو ہم ابھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں شاید یہ سب سے محصر طریقے کار ہے لیکن مسررت احمد زیب ہے ہمارے ساتھ ایک بزنسمن بھی ہے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک دستکاری کا سکول بھی چلاتی ہیں جو ملٹنسی تھی اور وہاں پر جو طالبان کا اثر اور اسوخ سا اسے سب سے زیادہ جو وہاں پر افیکٹ ہونے والی خواتین وہ تھی جو کہ بیوہ تھی اور خواتین کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں مسررت احمد زیب نے وہاں پر ایک دستکاری سینٹر کھولا وہاں پر وہ خواتین کو سکھاتی تھی آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم مسررت صاحبہ سے بات کریں گے وادی سوات میں طالبان کے بڑھتے ہوئے سائے اور جمتے ہوئے قدم علاقے کے لوگوں کے لیے خوف دہشت اور شدت پسندی کا پیغام لے کر آئے بلخصوص خواتین کے لیے یہ دور بہت ہی سخت تھا لیکن پتھر کو پتھر ہی توڑتا ہے اور اس مقبولے کو مسررت احمد زیب نے سچ کر دکھایا پہاڑوں کی اس خاتون نے اپنے پہاڑ جیسے عظم حوصلے اور حمد کو مجتمع کر کے ان تاریخ ادوار میں خواتین کے لیے ووکیشنل سینٹرز قائم کیے جو علاقے بھر کی بیواؤں سمیت باقی عورتوں بچیوں اور لڑکیوں کے لیے اس گھوٹن زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکہ تھے ہم بہت خوش نظر آئے ہیں اس لیے کہ یہ بہت عرصی بعد میں یہ مقاملہ ہے ہم اللہ پاک سے بہت شکر گزارے ہیں یہ لڑکیوں نے ہماری لڑکیوں نے ہماری اداری کے لڑکیوں نے خود بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو یہ ہم پیش کریں گے اس کی نمائش بھی کریں گے یہ سینٹرز نہ صرف سلائی کڑھائی کی تربیتگاہ تھے بلکہ یہ ان کے دکھ درد بانٹنے کا سہارا بھی تھے معاشرے میں موجود ایسی مثالیں ہمارے لیے مایوسی کی بجائے ترقی امید اور قوم کے زندہ ہونے کا پیغام دیتی ہیں جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ مصررت احمد زیب زائبہ وہاں کی روائل فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ سوات کی بہو تھی اور جب وہاں پر خاص طور پر الیٹ لوگ اس موقع پر بھاگ جاتے ہیں لیکن انہوں نے وہاں پر رہی وہاں پر اپنے خواتین کی حمد بڑھائی اور ان کے جو بکری ہوئی زندگیاں تھی ان کو واپس اکٹے کرنے مدد کی تو بہت سارے لوگ ڈر خوف میں بھاگ جاتے ہیں کہ چلے ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں ہم جاتے ہیں اسلامباد میں ہیں کہ اچھا طریقے پر اپنے زندگی آئی سے گزار ہوں میں تو اسلامباد میں رہتی تھی پر دو ہزار ساتھ میں جب میں نے وہاں حالات دیکھیں تو میں نے اسلامباد کو چھوڑ دیا اور سوات سٹل ہو گئی کیونکہ وہاں حالات بہت زیادہ خراب تھیں اتنے زیادہ کہ اگر بیان کرنا چاہوں تو الفاظ نہیں ہیں ان کے اتنے خراب تھیں تو پھر ہم نے سوچا کہ کیا کریں اور اس دستکاری کو سب سے پستے جو لوگ ہیں اس میں خواتین ہی ہیں جب اس طرح کا دور آتا ہے ان کو سختی کی جاتی ہے باہر نکلنے پہ تعلیم پہ سکول بوموں سے اڑائی جا رہے تھے ایسے میں آپ سکول بنا رہی ہیں جب سکول بوم سے اڑائی جا رہے ہیں خاص طور پر لڑکیوں کے اچھا تو یہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ آپ کو رکابت ڈالیں گے ماریں گے تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو رعو صاحب جو موت ہے نا وہ اس کا وقت مقرر ہوتا ہے وہ ٹل نہیں سکتی جو مقرر جو ٹائم ہو اسی پہ مرتے ہیں تو کم از کم کچھ تھوڑی جد و جہے تھوڑی کوشش انسان کر دی اللہ قبول کرنے والا ہے اور جن لوگ کو آپ اکٹھا کر رہی تھیں جن خواتین کو ان کی دل میں در خوف نہیں تھا کہ یہ آئیں گی نہیں نہیں اچھا پہلے پہلے تو بہت تھی کہ کیا ہو رہے کیونکہ اس وقت ضرورت تھی ان کی مدد کرنا اور میں ویسے نہیں دیتی پیسے کہ یہ لوگ پیسے مطلب ہمیں بہت برا لگتا ہے یہ چیز اور وہاں کے لوگ قدار بھی بہت ہے وہ لیتے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز کرے کہ اس کے ذریعے میں ان کی مدد کروں تو یہ میں نے دستکاری کا شروع کیا اچھا وہاں پہ خاص طور پر ان کے جو مرد ہے وہاں پر وہ ایک نورمل تاثر ہے کہ وہاں کام کرنے نہیں دیتے اور خاص طور پر ایسے حالات جب گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہے ایسے میں وہ خواتین آ رہی ہیں دستکاری سیکھ رہی ہیں تو جنرلی وہ گھر سے بھی ان کو کوئی بخالفت نہیں ہوئی تو بیوہ عورت تھے میرے تو شروع بیوہ عورت کے لیے کیا ہے تو جب مرد ہی ان کا فوت ہو جائے تو روزی کمانے والا تو مرد ہی ہوتا ہے تو کیا کرے گھر کی کسی کے گھر کی جاڑو کرے یا برطن مانجے یا کچھ کرے اس سے بہتر نہیں تھا میرا یہ کام ٹھیک ہے کہ میں جو اور ابھی کتنے کتنہ پھیلالی آپ نے اس کو اصل میرا اوف صاحب پچھلے سال تک تو میں نے کاؤنٹنگ کی تھی اور وہ پانچ سو تک پہنچ گئی تھی پچھلے سال کے بعد ابھی فیلحال جو میرے رننگ ہیں وہ دو ہیں انسٹیوشنز نہیں تین ہیں اور چوتہ کچھ وجوہات تھے کیونکہ کرائے کے گاؤں میں کرائے کے جگہ نہیں ملتے تو وہ بند کرنا پڑا مجھے تو کپل اف منس پیک چار تھے آج کل تین ہیں اور یہ کس کس علاقے میں ہے کہاں کہاں پہ ہیں دو سیدو شریف میں ہے اور ایک سیج بند میں ہے آپ لوگ نام سنیں گے تو شاید کریں اٹس نیر گٹ پیوچار اچھا اچھا ایسے موقع میں جب وہاں پر بہت زیادہ فورن ایڈ آ رہی ہے بہت زیادہ فورن فنڈنگ آ رہی ہے میں نے یہ پڑھا ہے کہ آپ جو ہے خود اپنے طور پر پیسے کٹھے کرتے ہیں آپ فورن ایڈ نہیں میں نے کسی سے ایڈ نہیں لیا تو کس طرح پر کٹھے کرتے ہیں اور اگر تھوڑی سی ہلپ ہو جائے تھا اللہ تعالی نے تھوڑا بہت جو دیا ہے بزنس میں بڑا برکت ہوتا ہے بہت زیادہ تو مشینیں لیں اور سلائی کی مشینیں لیں نیٹنگ کی لیں مٹیریلز لیں اور وہی چیزیں بیشتے ہیں اور اسی سے باقی مٹیریلز لیتے ہیں اور جو ہم سکھاتے ہیں that's free of cost اچھا اس کا کوئی پیسہ نہیں لیتے اس کا نہیں لیتے سکھانہ ہونر سکھاتے ہیں جو چیزیں بن رہی ہیں یا آپ اس سے بھی پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ہونر سیکھ لیا لڑکیوں نے خواتین نے اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں اس کے بعد میں مارکٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے جو پر زیادہ تر ہماری جو بچیاں ہیں نا وہ کپڑے بنانے کے بڑا شوق رکھتے ہیں سلائی میں تو وہ لوکل ہی ہم بیچتے ہیں اور جو سویٹریں بناتے ہیں وہ بھی لوکل ہی بیچتے ہیں جو ایمبروائیڈریز ہیں ایکچلی میں وہ بہت ہی پرانے سٹیچز پہ لگی ہوئی ہوں تو اس کے ہم ایکسیبیشنز کارتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو کڑھائی کے جو ہے یہ ہانڈ ایمبروائیڈری اس میں جو میں کہتے ہوں پرفیکٹ سٹیچ والے جو ہیں اٹس باؤتہ ہنڈرڈن تھرٹی فائی باقی دوسرے سٹیچز جانتے ہیں باکی دوسرے سٹیچز جانتے ہیں باکی دوسرے سٹیچز جانتے ہیں روائیڈری ہے جو سواتی بوٹی ہے بڑے مزے مزے کے ان کے نام تھے بلکہ بڑے لوکل ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ بغیر چھاپے کے ہوتی ہے بلکل آپ کا بڑا ہی پرائیوٹ چیز ہے سوات کے لوگوں کی یہ صرف سوات میں ہوتا ہے اور ہر ایک بوٹے کا یعنی اس کا اب نام بوٹے ہے اس کا ہر ایک موٹیف کا اپنا نام ہے اور پھر اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے جیسے کوئی چیز کھڑائی کرنی ہوں تو بیچ میں پنجرہ ہوتا ہے یعنی آپ لوگ پنجرہ کہیں گے پشتوں میں اس کو پنجرہ کہتے ہیں اور اس کے صرف چار رستے ہوتے ہیں دوسرا یوت پھر شادی کے بعد پھر بڑا پا پھر نکلنا کسی بیٹی نہیں ہے یہ محرومی ہے اس محرومی کا اظہار پھر یہ کڑھائی میں اور ٹانکے میں بھی ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اور کیا کہیں گے اور پیٹرنز کچھ مطایئے بہت سوڑا 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 کہ آپ لوگوں کو بتاتی کیapo تو آپ مارکٹ میں چیز بیچتے ہیں تو جب آپ ایک تپہلے کسٹمر کو بتاتے بھی ہیں گے جو ہم نے سٹیج بنایا اس کا یہ مطلب ہے ابھی ہم ویب سائٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہ سارا کچھ ہوگا اگر آپ اجازی ایک بریک لیتے ہیں آپ کی اس ویب سائٹ کا ذکر کریں گے ایک چھوڑی بریک کے بعد ہم ایسا موجود ہیں سواد سے جیسے کہا گیا والی سواد کی بہو ہیں اس کے باوجود یہ حمد کا کام انہوں نے کیا کہ جب طالبان کا اثر سوخ بڑھا تھا دوزہ دو کی بات ہے اس وقت انہوں نے حمد کی اپنے گھر کو اسلام بات سے خیر بات کا اور سواد میں جابرسی عورتوں کی ترویت کرنے کے لیے جن پر سب سے زیادہ شاید ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں اس کی بات ہماری آگے بھی جاری رہے گی 36372917 ہمارا نمبر ہے اگر آپ شریک ہونا چاہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کمنٹ کرنا چاہے ہیں تو ابھی اجازی بریک کے لیے ساتھ کوئی کمنٹ کرنا چاہے ہیں ساتھ کوئی کمنٹ کرنا چاہے ہیں ساتھ کوئی کمنٹ کرنا چاہے ہیں موسیقی 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 تو ہم تیچرز تریننگ پروگرام ہمارا شروع ہے اور وہ ماشاء اللہ بہت کامیابی سے جا رہے ہیں اچھا ادھر دن میں تعلیم کے ہم وہ کر رہے ہیں اور لیٹران پیپلین پہ ہے کہ اڈاپٹ چائل ٹھیک ہے اڈاپٹ چائل اور اڈاپٹشن مینز وہی پہ اس کے قریب سرکاری سکول ہو اس کے قریب پرائیوٹ ہو تو بچہ سیڈس نگرانی کرے گا پر بچے بہت زیادہ یہ تیم ہو گئے بہت زیادہ سو انسپیشلی کتنے آپ کے خال میں تقریباً ہو گئے میں نے تو سیڈس اس کی ریسرچ پر بہت زیادہ ہیں انسپیشلی مٹا تحسیل میں چار باغ تحسیل میں جو گھر تھے قبل تحسیل قبل مٹا تو ہمی ریلی وانٹو ورک فور دی چیلرن سپیشلی جن کے والد ہیں والد تالیبان رہ چکے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم پا گئے یہ بڑی اچھی بات ہے بچے اگل کو دہشتگرد نہ بنیں اور میرے خیال ہے ان لوگوں کی تعلیم پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے جو شدت پسندی کی ایک دیکھیں سب پہ دینا چاہیے کیونکہ دہشتگرد کوئی پیدا نہیں ہوتا یہ حالات بنا دیتے ہیں سو ان ایڈوکیشن اویرنس آ جاتی ہے اللہ کرے روزگار کے بھی ذریعے ہمارے مہیا ہو جو ان ایڈوکیشن تو کوئی نہیں ہوگا ابھی آپ کا خیال یہی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو روزگار زیادہ نہیں ہے کمانے کے ذرائع زیادہ نہیں ہے آپ کا ٹورزم بہت زیادہ ہوتا تھا جو ختم ہو گیا بلکل ختم ہمارا سارا آمدن جو تھا سوانت کا that was ٹورزم وہ بلکل ختم ہو گیا بلکل ہمارے اتنے زیادہ منرلز ہیں اتنے زیادہ ریسورسز ہیں پر مس مانیشڈ ہیں باغات بہت زفاد سیلاب میں خراب ہو گئے وہ بھی خراب ہو گئے دوسرا ہمارے چاول خراب ہو گئے آلو کے کاشت خراب ہوئے ہیں خوبانیوں کہتے ہیں oh no that wasn't season but جو چاول آلو اور سبزی بفزی جو سیزن آنے والے ہوں گے آئندہ کے جو سردیوں کے ہوتے ہیں سواد کے سواد کے تو مشہور آلو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو یہ باہر جاتا تھا آلو امار ٹھیک ہے اچھا تو اس کے لیے بھی اب آپ کام کر رہی ہیں کچھ نہیں جی اچھا اس کے لیے نہیں ہے آپ کی تمام توجہ جو ہیں وہ آپ کا تعلیم کے اوپر زیادہ زور ہے آپ کا عورتوں کی تعلیم کے پر زیادہ زور ہے میں زیادہ زور جو عورتوں پہ کر رہی ہوں کہ وہ خود کمائیں اور اپنے بچوں کو عزت سے پالیں کیا وہاں کے لوگ کی جو ذہنیت ہے خاص طور پر مرد کی وہ اس کو یہ اجارت دے گی اب بیواؤں کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کا جواب تو آپ نے پہلے دے دیا لیکن اگر ینگ بچیاں آ رہی ہوں دوسری بچیاں آ رہی ہوں اور بھی خواتین آنی چاہ رہی ہوں مرد کا ذہن تبدیل ہونے کا کوئی اندازہ ہے دیکھیں جو ہمارا کام ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے کہیں جانا نہیں ہوگا فیکٹری میں یا کہیں اور جانا وہ تو ہم فری فی سبیل اللہ سکھاتے ہیں پھر وہ جو سیکھ جاتے ہیں اپنا کام اپنے گھر لے جاتی ہیں اور اپنی گھروں میں چار دیواری میں بیٹھنے کا چار دیواری میں تو میرا کام کا جو ہے جی وہ اس کا میں بہت خیال رہتی ہوں یہ بھی ہو گیا اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کے کوئی باہر کے ملکوں نے کوئی یہ انٹرس شو کیا ہے کہ آپ کی جو دستکاری ہے اس کو ایک سپورٹ ہونے لگے زیادہ پیسے آنے لگے ابھی ہے ابھی ہو گئے پورا انٹرڈکشن ہمارا ہو گئے اللہ کرے یعنی دنیا کوئی بتائیں کہ خالی یہاں پر ٹیررزم کی جو بات ہے وہ نہیں سوا کی اچھا پیغام بھی دے گا ہمارے ملک کا خاص کر سوا کا کہ علاقہ خوبصورت ہے لوگ خوبصورت ہے کتنے ہونر باندے ہیں یہ لوگ ملکم صحیح ہے آنے والے دن آپ کو اس حوالے سے پور امید لگتے ہیں کہ بہتری ہوگی انشاءاللہ مایوس ملکل نہیں آپ میں تو کبھی مایوس نہیں ہوتی آپ ہوئی نہیں سکتی میں نہیں ہوتی اچھا بچے بتائیں جب آپ کام وغیرہ سکھا رہی تھی وہاں پر سب سے پہلے تو ایک خاتون ہے اور وہ اس طرح آ کر جو ان کا خیال ہوگا طالبان کا ہماری خواتین کا دماغ خراب کر رہی ہے یا ان کو زیادہ سکھاری ہاں ایک دفعہ میرے وینز کو کیونکہ ان دنوں میں نے وینز ہائر کیا تھے کہ پک اینڈ ڈروپ کے لیے کیونکہ میں تین گھنٹے صرف سکھاتی ہوں تو ایک دفعہ ایک وین کو روکا گیا تھا پھر اس کے بعد کبھی نہیں روکا کہ عورتیں ہیں اور کہاں جاتے ہیں مستقبل کا اپنے پلان بتائیے اور کیا کیا کرنا چاہا رہی ہیں ایڈوکیشن پہ زیادہ میرا ہے اور وہ چاہے خواتین کی وہ چاہے مردوں کی چاہے مردوں بسیقلی ایسی تیچرز اچھو تیچرز کو زیادہ آپ سمجھتے ہیں تیچرز کو میں زیادہ سمجھتی ہوں کہ ان کی تریننگ ہو جائے وہ آگی دا کے بہتر تعلیم دے سکیں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کانٹیکٹ ہو جائے بڑی بریٹش کانسل کیونکہ ہمارے جتنے بھی تیچرز نے وہاں پہ پی ایج ڈی کے تیچرز ہیں انہوں نے والنٹیرلی یہ کام شروع کیا ہے اور تریننگ ورکشاپ شروع کیا ہے اور اس کے لئے اپروچ کر رہے ہیں کیونکہ انگلیش کا اور ان کا طریقہ کار بڑھا اچھا ہے کہ وہ ہو جائے ترین ایسٹ ہنڈرڈ تیچرز فیفٹی من فیفٹی ویمن تاکہ وہ آگے جب کے کچھے ہیں پھر وہ بچوں کو بڑی طریقے سے سکھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ جسی بائی امت خاتون کو میں ہمیں سلوٹ ہی کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ نے کام کیا ہے ان کی حوالے سے بھی ان کی ارگنیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ اور معلومات لینا چاہیں تو 36372917 سے یا ہماری ویب سائٹ جیو پاکستان ہے جیو ڈاٹ ٹی وی پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہم آپ کو اشباہ کامران کا کانٹیک ڈیٹیل اور اگر مصررت مذیب سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اس کا بھی کانٹیک ڈیٹیل ہم آپ کو دے سکتے ہیں میرے خیال ہے آج اجازت لیتے ہیں اور اپنا بہت سادہ خیال رکھیں کل بڑا مرداد دن ہوگا اس لیے کہ یہ جو مسلمی یہیں کٹھی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے شیخ رشید صبح کے وقت میں ہمارے مہمان ہوں گے بے شمار سوالات سنڈے کی صبح کا بڑا گرم گرم سٹارٹ ہوگا تو کل شیخ رشید صاحب کے ساتھ ایک نشست ہوگی آپ سے لیتے اجازت مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں جیو نیوز چلیں آپ میں دیکس میرے اڈریس بلکہ ای نویر اڈریس تو آل دس انڈیٹو آلہ 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 شدید کرسن کرنے کا اور وہ تنقید ان کی رنگ لاری ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس بار ڈیموکرائٹس تو ہے یہ الیکشن ہارنے والے ہیں بلکل اور جمری کی الیکشن اس کے کیا اثرات پاکستان تے مرتب ہوں گے آنے والے ہفتوں میں اس پر بھی بحث کرتے رہیں گے ابھی آپ سے اجازت لیتے ہیں کومنٹس اور سجیشنز کے لیے جیو پاکستان اور جیو ڈاٹ ٹی وی پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں جیو نیوز موسیقی 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 اسلام علیکم اور صبح بخیر پاکستان اور پاکستان سے باہر اپنے تمام دیکھنے والوں کو ہم کہیں گے خوش آمدید اس امید کے ساتھ کہ آپ کا گزشتہ ہفتہ اچھا گزرا ہوگا جہاں ملک میں اندرونی سیاست میں کافی تبدیلیں آ رہی ہیں کل کی جو لیٹس خبر ہے کہ مختلف چار مسلم لیگوں کا انزمام ہوا ہے پیر پگارہ صاحب اس کی صدارت کریں گے اسی طرح دنیا میں بھی مختلف ممالک میں سیاسی منظرنامے میں تبدیلیں ہو رہی ہے امریکہ کے اگر ہم بات کریں دو نویمبر کو الیکشن ہے وہاں پر کہا جاتا ہے